اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا مذبان ارشد حسین سید آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آج ہم جس موضوع پر سب سے پہلے بات کریں گے وہ ہے فرض ناظرین تعاون علی البر والتقوی یہ فرض ہے یعنی خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسمی والعجوان کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو شر کے کاموں میں نہیں آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے ایک دوست سگریڈ پیتا ہے تو وہ دوسرے کو بلاتا ہے کہ میرے ساتھ تاؤن کر اور تعاون اتنا بہترین ہوتا ہے کہ دونوں ایک میں سے آدھا آدھا پیتے ہیں یہ کیسا تعاون ہے ہر برے کام میں آدمی یہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میرے ساتھ ہو لیکن خیر کے کام میں نہیں جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ چلو بھائی نماز کیلئے چلو تو کہتا ہے آپ چلو میں آ رہا ہوں نہیں تعاون آپ کا اشتراہ ہونا چاہیے کہ آپ اسے ساتھ لے جائیں اسے نماز پڑھائیں مثال کے طور پر کسی شخص کو اچھی جگہ پر کام نہیں مل رہا ہے اور بہت پریشان ہے بچارہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی میری مدد کر دیجئے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ اس حلال اور اچھے کام میں اس کی مدد کرے اس کا ساتھ دیں آپ ایک آدمی ہے جو مسجد تک جا نہیں سکرا لیکن وہ چاہتا ہے کہ مسجد جائیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے مسجد لے جائیں ورنہ یقیناً آپ گنہگار ہوں گے چلیے آئیے چلتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں ناظرین اللہ کی نشانیوں میں آج ہم بات کریں گے انسانی چہرے کی آپ کو پتا ہے اللہ تعالی نے ہر انسان کے چہرے پر دو کان دو آنکھیں ایک ناک اور ایک مو بنایا ہے اس کے باوجود ہر شخص کی شکل ایک دوسرے سے جدا ہے اس سے زیادہ نہیں ہے کسی کے آپ نے تین آنکھ دیکھیں آج تک نہیں کسی کے آپ نے تین کان دیکھے ہیں نہیں ہوئی نہیں سکتا اللہ تعالی نے ہر انسان کو دو آنکھ دو کان ایک ناک اور ایک مو دیا ہے ہاں اس کے باوجود ہر انسان کی شکل ایک دوسرے سے جدا ہے حتیٰ کہ ایک دیش والے کی شکل دوسرے دیش والے سے جدا ہے حتیٰ کہ یہ سمجھیں آپ ایک آدمی ہیں جس کے گھر میں دس بچے ہیں دس بیٹے ہیں ہر ایک کی شکل ایک دوسرے سے الگ ہے یہ کیسی اللہ رب العالمین کی خلقت ہے یہ کیسی اللہ کی قدرت ہے یاد رکھئے یہ اللہ کی شان ہمیں بتاتی ہے ان اللہ علی کلی شئیئن قدیر کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے اس کے لئے کوئی چیز ممکن نہیں لوگ عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں اللہ کے تعلق سے ایک فلاں اللہ کر سکتا ہے کہ فلاں اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں اللہ رب العالمین کے شان کے لائق ہر وہ کام جو اللہ کرنا چاہے کر سکتا ہے کوئی اسے منع نہیں کر سکتا کوئی اسے روک نہیں سکتا لہذا ناظرین یہ چیزیں ہمیں اللہ رب العالمین کی شان بتلاتے ہیں ہمارا تیسرا موضوع ہے اسمائے حسنہ ناظرین اسمائے حسنہ میں آج ہم بات کریں گے اللہ کے ایک نام کے بارے وہ ہے الغنی یعنی اللہ بے نیاز ہے اللہ تعالی نے کہا اے لوگو تم اللہ کے پاس فقیر ہو اللہ رب العالمین غنی ہے اللہ وہ رب ہے وہ اس طرح سے بے نیاز ہے کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں اللہ کو کوئی کچھ دینے سے اللہ کے خزانے میں زیادتی نہیں ہوتی اللہ کے دینے سے اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی اللہ چاہے تو ہر انسان جو مانگ رہا ہے وہ اس کو دیں تمام کے تمام لوگوں کو ایک ساتھ دے اس کے باوجود اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی وہ لا تعداد بے حساب ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں لہذا اللہ رب العالمین غنی ہے بے نیاز ہے اس طرح کہ اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں تمام کے تمام لوگ اللہ کے موتاج ہے آپ کو پتا ہے وہ زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے اللہ کے نبی کے دشمن اللہ رب العالمین فقیر ہے جو ہم سے مانگ رہا ہے ہم بے نیاز ہیں ہاں ہم غنی ہیں لیکن یہ بات غلط ہے اللہ رب العالمین مانگ رہا ہے تو اللہ تعالی نے جو کہا کہ تم اللہ کو قرض دو تو اللہ قرض نہیں لے رہا اللہ وہ اپنے بندوں کو دلوا رہا ہے لہذا اللہ رب العالمین تو غنی ہیں اور آپ کے پاس جو دیا ہوا ہے وہ بھی تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے نا نہ تو کسی کے دینے سے اللہ کے مال میں زیادتی ہوتی ہے اور نہ ہی اللہ کے دینے سے اس کے مال میں کمی ہوتی ہے وہ غنی ہے آئیے ناظرین چلتے ہیں اپنے چوتے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا چوتہ موضوع ہے طب نبوی طب نبوی میں آج ہم بات کریں گے راک کے ذریعے سے علاج کے بارے میں راک جو نکلتی ہے جلنے کے بعد آپ کو بتائیں حضرت سحل بن سعید کہتے ہیں کہ جب اہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا آپ کے دانت ٹوڑ گئے تو آپ کے پاس سے خون جاری ہو گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا خون دھوتے جاتی اور روتے جاتی اور جب وہ خون بند نہیں ہوا تو آپ نے ایک چٹائی جو اس وقت زمانے میں ہوا کرتی لکڑی کی اس کو جلایا اور اس کی راک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون پر رکھ دی تاثیر ہوتی ہے کہ جو خون کو روکنے کا ذریعہ بن سا ہے آج ہمارے زمانے میں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں مثال کا طور پر تھیلہ جس میں چاول وغیرہ آتا ہے اس کو جلا کر کے بھی ہم اس کی راک لگا لیں تو اس سے بھی خون رک جاتا ہے یا چٹائی جو لکڑی کی ہمارے ہاں ہوتی ہے اس کو بھی اگر ہلکا سا جلا کر کے اس کی راک لگا لیں تو اس سے بھی خون رک جاتا ہے تو یہ علاج نبوی ہے یہ زخم کا مرحم ہے صرف خون رکنے کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ مرحم ہے اس سے علاج بھی ہوتا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کوئی چیز محصر نہ ہو تو ہم اس کو استعمال کریں اور یہ زیادہ بہتر علاج ہے اس سے کوئی انفیکشن کوئی بھی جو ہے بیماری کا خطرہ نہیں ہوتا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو سن رہے ہیں تو اس کو عمل میں بھی لائے انہی باتوں پر میں آپ سے رخصتی لیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی